قرآن کی ہر جو صورت ہے اس کی وہ ایک درس ہی سمجھ لیں ایک خطبہ ہی سمجھ لیں اور اس خطبے کے اندر جو بات جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں ختم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مفاتیح السور وخواتی محا صورت جہاں سے اس کا افتتاح ہے اور جہاں اس کا اختتام ہے ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے صورت کے افتتاح سے صورت کا تعلق ہوتا ہے اس کے اختتام سے دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اور یہ خاص نظر آتا ہے پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں افتتاح اور اختتام کی بات آپ کو ملی جڑی ملے گی اور اس کا ایک تعلیمی فلسفہ ہے کوئی اچھا ٹیچر جب کلاس پڑھا رہا ہوتا ہے تو شروع میں پورے درست کا خلاص آپ کو دے دیتا ہے آج ہم یہ پڑھیں گے یہ یہ بات آئے گی بورٹ پہ لکھ دیتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں سیلبس آفر کرتے ہیں تو اس چپٹر میں یہ یہ بات ہوگی آپ اچھی کتاب پڑھیں گے تو کتاب کے شروع میں کیا ہوگا اس چپٹر میں یہ یہ چیز میں بحث ہوگی لیکن اچھا معلم جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو سیشن کے آخر میں جانے سے پہلے کیا کرتا ہے مراجعہ ریویو دہرائی کرتا ہے کہ نہیں اچھا ہم نے یہ بات سیکھی تھی یہ تین باتیں سیکھی تھی لیکن کیا وہ وہی زبان استعمال کرتا ہے جو شروع میں استعمال ہوئی تھی یا اس سے کچھ مختلف اب تو آپ کو کچھ تجربہ ہو گیا نا اب تو آپ نے کچھ سیکھ بھی لیا تو اب آپ سے دہرائی تو کرائی جا رہی ہے لیکن اس دہرائی میں کچھ فرق بھی آتا ہے کچھ نئی بات بھی آتی ہے کیونکہ آپ کے فہم میں آپ کے عقل میں آپ کی سمجھ میں آپ کی سوچ میں کچھ مچورٹی آ چکی ہے اب آپ تھوڑی اور ترقی کر چکے ہیں اس درس کے دوران انچالیس پیلٹ میں کچھ فرق تو پڑھا ہے اس فرق کو لحاظ کرتے ہوئے آخر کی بات بلکل پہلی والی بات نہیں ہوگی اس سے تعلق تو ہوگا لیکن اس سے کچھ مختلف بھی ہوگی یہی قرآن کا معاملہ ہے قرآن میں پہلے شروع میں ایک بات آئے گی سورت پڑھو کے تو کچھ وہی بات سمجھنے شروع آئے گی تھوڑی اور سمجھ آئے گی تھوڑی اور سمجھ آئے گی تھوڑی اور سمجھ آئے گی پھر آخر میں اس کو ختم کر کے اسی بات کو دوبارہ ایک خوبصورتی سے دھوڑا دیا جائے گا جیسے آپ بقرہ کی مثال لیتے ہیں کیونکہ بقرہ جو ہے قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے پہلی آیات میں ہے ہدرلل متقی یہ سورت ہے ہدایت کس کے لیے تقوی والوں کے لیے اب جب آپ شروع میں پڑھیں کہ یہ ہدایت تقوی والوں کے لیے ہے تو پھر آپ کو یہ لگے شاید کہ تقوی تو بڑے خاص لوگوں کا وصف ہے بڑے خاص لوگوں کی پہچان ہے میں تو مسلمان و متقید و دور کی بات ہے ذرا تو یہ ہدایت تو ہے لیکن یہ ہدایت کچھ اونچے طبقے کے لوگوں کی ہے کچھ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت ہے میرے لیے کہاں ہدایت ہے کیونکہ ہدرلل متقین کیا دیا شروع میں اب بعد میں تھوڑی سی وضاحت تو متقی کون ہے اور کون اس ہدایت سے فائدہ اٹھائیں گے وہ شروع میں بات آگئی لیکن اگر آخر تک آپ کو بات سمجھ نہ آئی ہو تو پھر ایک بہت اہم بات آخر میں آگئی جس سے پہلے جو ہدایت ہے متقی کی وہ بات واضح ہو گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں لا يکلیف اللہ نفسا الا وسحائی صورت کے آخر کی بات ہے بات کیا ہے اللہ تعالیٰ کسی پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی استطاعت سے اس کی قدرت سے اوپر کا ہو اس کو وہ سبھال نہ سکے میرے اس کے بس کی بات نہ ہو اس کو ایسا بوجھ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ یعنی اگر کہا کہ یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے اور آخر میں کہہ دیا کہ میں کبھی کسی کو ایسا ہی ذمہ داری نہیں دیتا جو اس کے بس سے باہر ہو تو تقوی تمہارے بس کی بات ہی ہے تقوی کی صدایت تمہیں ہے اس لیے تمہیں ہدایت دی جاری ہے اگر تم اس کے قابل نہ ہوتے تو تمہیں ہدایت نہ دی جاتی اگر تم اس کے قابل نہ ہوتے کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھ لو وقت پہ پانچ نمازیں پڑھ لو تو تمہیں نمازوں کا حکم نہ دیا جاتا اگر تم اس کے قابل نہ ہوتے کہ حلال کما سکو تو تمہیں حلال حرام کی تمیز نہ سکھائی جاتا موسیقی 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 موسیقی